مات کے ایک جھٹکے سے دوستو ساری نیرنگیاں دنیا کی ساری کمائیاں ساری جائدادیں اولاد بیوی بچے سب چھوٹ جاتے ہیں اور وہ جب قبر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا مہت کم یاد آتے ہیں یہ تو حضور کی دعا ہے کہ اے اللہ جب قبر میں لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں بھول جائیں اے اللہ اس وقت تو اپنی محبت کو نبھا اس وقت تو اپنے ساتھ عطا فرما اس وقت ایک ہی ساتھی ہوگا دوستو محمد آتے ہیں اور وہ صرف اللہ ہے اس قبر کے اندھیرے میں اس تنہائی میں اس ورشت میں اور کبھی کبھی اس کا تصور باندھنا چاہیے اس لیے کہ اس قبر کا تصور نہ باندھنا ہماقت کی بات ہے ایک حقیقت ہے جو موں کھولے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ایک واقعہ ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں یہ مجھ سے کم عمر تھے مجھ سے زیادہ صحت مند تھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے ایک عزیز دوست رفیق مغل شاہد میں جب بھی کراچی جاتا تھا ہم مجھ سے جھگڑا کر دیتے کہ دار صاحب آپ کو وزن پھر بڑھ گیا ہے آپ پلیز وزن کم کریں آئیے صبح میں آپ کو سیر کراتا ہوں وہ اللہ کا بندہ روزانہ صبح بارہ تیرہ کلومیٹر سیر کرتا تھا اچانک وہاں کا جھٹکا آیا صبح اٹھے نماز پڑھی تحجت پڑھی نماز پڑھی ذکر کو بیٹھے اور ایسی چلتے چلتے فسل کے گر گئے اور بچوں کی طرف مسکر آکے دیکھنے لگے کہ اب ڈاکٹر مرتضی سے کہو میرا جنازہ پڑھا دیں میں اسلام آباد میں تھا مجھے فون آیا کہتے ہیں مول ساتھ تو فوت ہو گئے وہاں کراچی جا کے ان کے جنازہ پڑھائے انتہائی صحت وند انسان عمر میں کم صحت چھے فٹ کا جوان اور پچھ پنساٹھ کلو گرام سارا وزن بالکل فٹ چات سو بند رکھا ہوا موت آئی ہے تو اس نے لحاظ نہیں کیا ایسے حد کا کہ کتنے فٹ ہوتوں موت آئی ہے تو صرف آگئی ہے کسی بیماری کا اس نے بہانہ نہیں بنایا موت بیماری کی وجہ سے نہیں آتی بیماری موت کی وجہ سے آ جاتی ہے موت صرف اس لیے آتی ہے کہ اس کو آنا ہوتا ہے اور بعض دفعے ہمارے بحول بھوم حکیم ابراہیم صاحب تھے کھانا کھا رہے تھے لقمہ یہاں تک پہنچا ہے اور اسی پوسچر میں فوت ہو گئے کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں مواب بحول بور کے حکیم تھے حکیم عبد الرشید صاحب میاں شجاور عرمان صاحب کے خوصر ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کو ہارڈ اٹیک ہو گیا بھاگے دوائیوں کو تھیلہ لے کے وہ ٹھیک ہو گیا اور آج سے انہوں نے یہ فوت ہو گیا ایک مریض نے ہمارے دوست تھے دمام میں مجھے پیغام بھیجا جس سے افضل ان کا نام تھا لیڈا سے مجھے مل جائے میرے آس سے دمام انہیں ہسپتال ملنے گیا مجھے کہنے لگے پچیس سال سے مجھے کینسر ہے اور تین ملک کے آپریشن ہو چکا ہے اب میرے پیت میں جو ٹیومر ہے اس کا وزن ساڑھے دس کلو گرام ہے اور اب اتنا درد ہو رہا ہے کہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا ہر وقت انجیکشن لگ رہے ہیں پین کلن کے اب بیکار ہو گئے ہیں جانسا میں نے آپ کو تکلیف نہیں ہے آپ میرے لئے وہ دعا کر دیں جو میں اپنے لئے نہیں کر سکتا موت کی دعا اور کہتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے کہتے ہیں لوگ کس قدر بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بیماری سے مر جاتا ہے میں تو پچیس سال سے کینسر کا مریض ہوں سب کچھ ہوا ایک موت نہیں آئی اور پھر اسی بیماری میں بھی سارے وہ کراہتے ہوئے ہسنے لگے کہہ لیں کہ دار سب تین ڈاکٹر تو وہ مر گئے ہیں جنہوں نے مجھے لا علاج قرار دیا تھا جونس گم تین ڈاکٹر تو وہ مر گئے جنہوں نے مجھے لا علاج قرار دیا تھا اور میں پڑا ہوا ہوں اب آپ بتائیں انسان بیماری سے مرتا ہے انسان تو موک کی آنے سے مرتا ہے اسی مہینے ان کے انتقال ہو گیا عزیزانی گرامی یہ ہوا بطا اور دنیا قلیل یہ تمہیں بناتے سے لے جائیں حضرت فرید الدین آتار رحمت اللہ علیہ آتار تھے آتار دسپنسر کو کہتے ہیں دوائیں بناتے تھے بیچتے تھے ایک مجذوب آگیا یہ مجذوب بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں حضرت مجذوب ہو یہ پکنڈی نہ ہو ایک مجذوب آگیا اس نے کہا فرید الدین تم کیا کرتے ہو اس نے کہا دوائیاں بیچتا ہوں اس نے کہا دکھاؤ تو کیا ہے یہ اس نے ایک دوائی کی شیشے آگے کر دی تو وہ کوئی لاؤک تھا کوئی معجون تھا اس نے یوں دیکھا یہ تو چپک رہی ہے فرید الدین یہ چپک جائیں گی ساری چیزیں تیرے دل کو تیری جان کو تیری جان میں چپک جائے گی پھنس جائے گی کیسے مرو گے جان اللہ کو کیسے دو گے تیری جان تو انہی چیزوں میں چپک نہیں جا رہی ہے تو فرید الدین سمجھے کہ بی بیقوف آدمی ہے باولہ ہے مجذوب ہے کہنے کہ یار جان دے دیں گے نہ کوئی جیسے اور لوگ دیتے ہیں جیسے تم دو کے بیچے ہم دے دیں گے کہیں دیکھ فرید الدین ہمارے شاہر مزاق مت کر ہماری جان چپکی ہوئی نہیں ہے ہم تو یوں مر جائیں گے اور یہ کہہ کہ لیٹ گیا دکان کے سامنے میں ہی لیٹ گیا یہ فرید الدین اتار کی زندگی کے اہم واقعات میں سے لیٹ گیا فرید الدین کہتے ہیں کہ یار بابا آپ جاؤ گہا پر رک رہے ہیں تو بابا تو فوت ہو چکا تھا اس دن فرید الدین کو پتا چلا کہ ارے ہماری جان تو واقعی چپکی ہوئی ہے جیسوں میں اندوائیوں میں لوگ سپستہ میں ماجون امبر میں دکانوں میں مکانوں میں جاگیروں میں اہدوں میں کرسیوں پہ یہ مجدود تو ٹھیک کہتا تھا کہ ہماری زندگی تو چپکی ہوئی نہیں ہے ہم نے تو اس کے لیے مخصوص کر رکھی ہے جب چاہے لے لے جہاں چاہے لے لے والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت بہتر ہے اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں انہیں تو آخرت کی طرف ہی لپکنا چاہیے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور دیکھو تم پہ ایک شمع برابر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت میں ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق عجر دیا جائے گا اَيْنَ مَا تُقُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ موت سے ڈرتے ہو تم کہیں بھی ہو موت تمہیں آن پہنچے گی وَلَوْ كُنْتُم فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَ خاتم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لو اپنے باڈی گارڈ رکھ لو ہر طرف اردگر تمہارے پہرہ ہو موت تو آ جائے گی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسْنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكُ اور ان لوگوں کی منافقت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی کی خبر آ جاتی ہے رہی فتح ہو جاتی ہے مالِ غنیمت آ جاتا ہے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اللہ کا بڑا کرم ہو گیا یہ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہونا ہی تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر کہیں غزوہِ اُحْد کی طرح چھوڑی سی آجمائش آ جائے جانی مالی نقصان ہو جائے يَقُولُوا تو یوں کہتے ہیں هَازِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ اللہ کے رسول کی وجہ سے ہو گیا ان کی بے تدبیری سے ہو گیا تو ہم کہتے تھے نا کہ آپ اہت کے میدان میں نا جائیں آپ مدینہ کے اندر بیٹھے قلعہ بند ہو کے لڑیں ہماری بات نہیں مانی اپنی بات پر زد کر گئے اس لیے نقصان ہو گیا فائدہ ہو جائے فتح مالِ غنیمت آ جائے تو اللہ کی طرف سے اور نقصان ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کے ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قُل اے نبین کو بتا دو قُلُوا مِنِ عِنْدِ اللَّهِ یہ نفع ہو نقصان ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فُمَالِهَا أُولَائِ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ بات کچھ سمجھتے نہیں ہے مَا سَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ مَا سَابَكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ یوں کہتے ہیں کہ جو بھلائی ہو اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہو وہ انسان کے اپنی طرف سے ہاں اے انسان تجھے جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری کسی غلطی کی وجہ سے تیرے قسم وہ عمل کی وجہ سے ہوتی ہے وَرْسَلَّا قِلِ النَّاسِ رَسُولَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کے بھیجا ہے وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِدَةٍ اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے دوستو یہ اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے ابھی آگے چل کے بات اور کھلے گی سجیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کر رہا بلایا پوچھا تم چوری کر رہے تھے وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کو گواہ ٹھہرا کہ میں نے چوری نہیں کی اللہ کی قسم کھا رہا ہے جھوٹی قسم کھا رہا ہے قسم کے میں نہیں ہوتی ہے اللہ کو گواہ ٹھہرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اللہ کا نام سچا اللہ کی گواہی بھی سچی اور میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ جھوٹ اس لیے عزیزانِ گرامی ایک بات کا خیال لکھیں ایک تو اللہ کے نام کی قسم نہ کھائیں یہ بڑی جورت کی بات ہے اور کھانی ہے تو پھر بہت احتیاط سے کھائیں کہ اس میں کہیں کسی غلطی کی آمیدش نہ ہو اور دوسرا جس شخص کے سامنے قسم کھائی جائے وہ اپنا نقصان کر لے لیکن اللہ کی گواہی کو نہ ٹھکرائے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط اور اللہ کے نام سے تم جو بات کہہ رہے ہو وہ ٹھیک اس لیے کہ تبارہ قسم وقت ایلا تیرے نام بہت برکت والا ہے اللہ کے نام کی عظمت جو ہے اس کا دل میں بیٹھ جانا اس کو ہم ولایت کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت بیٹھ جائے اللہ کی عظمت تو ابھی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے ہم اس کا ادرار کر سکے اللہ کی معارفت تو ہمارے بس کی چیز نہیں میں نام کی بات کر رہا ہوں میں صرف نام کی بات کر رہا ہوں اور بڑے بڑے صرفیال بزرگوں نے ایک جملہ کہا کہ اس دنیا میں ہمیں صرف اللہ کا نام کافی ہو گیا ہے اللہ سے تو ہمارا وہاں آگے چل کے ہوگا یہاں تو اس کے نام نہیں ہمیں نحال کر دیا ہے اس کے نام کا ذکر کہ وہ جو لذت ہے تیرے نام کے تڑپانے میں دخل ہے اس کو بہت کچھ میرے تڑپانے میں وہ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے دوستو اور اگر اللہ کے نام کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو ایک خوش خبری آپ کو شنا پھر ایک حدیث ہے اس کو حدیث رقع کہتے ہیں قیامت میں ایک شخص ہوگا اس کے عامال جو ہیں نیک عامال کم پڑ جائیں گے برے عامال زیادہ پڑ جائیں گے اور وہ بہت مغموم ہو کے بیٹھ جائے کہ میں برباد ہوگیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا حساب ٹھیک ٹھیک کرو تو ایک چھوٹا سا کاغذ اتنا سا رقع جو ہے تو اس کے نام عامال میں ڈال دیا جائے گا تو وہ نام عامال دائیں طرف کا یک لق نیچے کو چلا جائے گا وہ جل ہو جائے گا ردیس کے الفاظ ہے کہ وہ جو گناہوں والا نام عامال ہے وہ نہ صرف اوپر کو جائے گا بلکہ یوں جیسے کہ ہوا میں اڑ جاتا ہے یوں اڑ جائے گا اور یہ آدمی کہہ رہے گا ہے اللہ یہ کیا ایک چھوٹی سی پرچی اس کا اتنا وزن تو انہیں فرمائیں گے لا يسکل ما اسمی شیع میرے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے لیکن نام کا وزن تو جب ہی بنے گا جبکہ اس نام کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہو وہ نام ہمارے دل کی دھڑکن بن چکا ہو اس نام کا ذکر ہم زبان سے بھی کریں دل سے بھی غروف سے بھی اور اس کا احترام اس کی عظمت اس کی برکت اس کا کچھ ادراف تو ہمیں ہو گیا ہو کہ یہ وہ نام ہے جس پہ ہمیں جان لٹا دینی ہے تو اب یہ بات کہہ دینا وَقَفَا بِاللَّهِ الشَّهِيدَةِ اور دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور گواہی میں میں کسی اور کو نہیں لا رہا ہوں اللہ کو لا رہا ہوں اللہ میرا گواہ ہے اب یہ اس گواہی کا کیا مطلب ہے اس گواہی کی کیا قدر بھی اب یہ ایک سلیم الفطرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب اللہ وہ گواہ تھہرایا جاتا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے توشر جس کے دل میں اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے نام کی کبریائی ہو اس کے سامنے جب کوئی شخص کہے کہ دیکھو میں اللہ کو گواہ تھہرا رہا ہوں وہ میرا گواہ ہے تو پھر وہ حتیار کی راہ دیتا ہے ایک بدعا آیا اس میں حضور احکرم بشرف سے پوشا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ فرمایا ہاں فرمایا آپ اللہ کو اس بات پر گواہ ٹھہراتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ فرمایا ہاں اشہد اللہ میں اللہ کو اس بات پر گواہ ٹھہراتا ہوں یعنی رسول اللہ کہ مجھے اللہ کے رسول ہوں اس نے کہا اشہد اللہ میں بھی اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں انہ کا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب اس کو معلوم تھا کہ اللہ کو شہید تھیرانا اور شاہد تھیرانا گواہ تھیرانا یا اس کے نام کی قسم کھانا اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ ہر ہر بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے دوست اور اس کو تقریب کلام بنا لینا واللہی واللہی اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ غلط ہے ایک صحابی نے ایک موقع بے قسم کھائی تھی اور یوں کا ہی قسم کھائی تھی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا فستو رب کعبہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کو وقت بنا کے بھیجا غالباً نجت کی مہم تھی تو حضور کے علچی کو ایک شخص نے نیزہ مارا اور اس طرح سے نیزہ مارا کہ جسم کے آر پار ہو گیا سینے کے آدھا نیزہ ادھر اور آدھا نیزہ ادھر جب یوں نیزہ لگا تو انہوں نے اس وقت کہا فستو برب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور یہ منظر جب اس مارنے والے نے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور یہ واقعہ اس نے آکے حضور کو سنایا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ ہو گیا آپ جو چاہیں کر لیں اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے پہلے کہ تمہارے سارے جرائم معاف حتیٰ کہ یہ قتل بھی اس کا معاف تو قسم کھائی جاتی ہے لیکن کسی اہم موقع پر کھائی جاتی ہے وَمَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللَّهُ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی حزیزانِ گرامی ایک بات یاد رکھیں اللہ کی کوئی اطاعت رسول اللہ السلام کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ کی کوئی عبادت کوئی اطاعت کوئی خیر کا کام رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں اور واقعی یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کی پوری صفات پر ایمان لاتے ہیں جو جو صفات اللہ کے رسول کے واسطے سے ہمیں پہنچتی ہیں کہ اللہ کی یہ صفت بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہم پھر مانتے چلے جاتے ہیں اس لیے اللہ پہ ایمان رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں اور یہاں ان لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنی گمراہی سے باز رانا چاہیے جو کہ سنت کا انکار کرتے سیرت تیبہ کی اہمیت کو گراتے اور احادیس کے پورے زخیرے پہ خبتیاں کستے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ممکن ہے بغیر سیرت کا مطالعہ کی بغیر حضور کے اقوال حضور کے احکام حضور کا حکم ہی معلوم نہیں ہے تو کیسے اطاعت کریں گے حکم معلوم ہوگا تو اس حکم کی اطاعت کریں گے اور یہ حکم کہاں سے معلوم ہوگا تمہاری کتابوں سے تمہارے لیٹریشف سے نہیں یہ احادیس کے لیٹریشف سے معلوم ہوگا اس لیے اطاعت رسول بغیر احادیس کا مطالعہ کیے بغیر احادیس کو پڑھے ان کو مانے ممکن نہیں ہے جو فمائے اللہ کی اطاعت تو ہوگی اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو میں یوتیع الرسول جو اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن تولا و جس نے مو پھیر لیا اللہ کے رسول کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت سے فمار صلی اللہ علیہ محفیظہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران خوتوال کوئی تھانے دار بنا کے نہیں پھیجا کہ یہ کروا کے رہو آگر کام آپ کا کام سے بات پہنچا دینا ہے پیغام دے دینا ہے بس عمل ان کی ذمہ داری ہے وَيَقُولُونَ تَاعَا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں فَإِذَا بَارَزُوا مِنْ عَنْدِكْ اور جب آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں مَيَّتْطَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرِ الَّذِي تَقُولِ تو پھر اپنے قول کے برخلاف یہ آپ کے خلاف بیٹھ کے راتوں کو مشورے کرتے ہیں وَاللَّهُ يَقْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اور یہ جو جو مشورے کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں تو سب لکھا جا رہا ہے فَاعَلِضَ عَنْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پروانہ کریں ان سے بے روخی فرمائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ ان کی سادشوں سے ندریں پروانہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ اور اللہ بطور کارساز کے آپ کے لئے کافی ہے اللہ آپ کا وکیل ہے کارساز ہے آپ کسی اور کی آپ کو کیا ضرورت افلا یہ تدبرون القرآن میں جانتے ہیں ان لوگ کا اصل مسئلہ کیا ہے یہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں شور مچاتے رہے کہ جہاد ہو جہاد ہو جہاد آیا بھاگے حضور کی اطاعت کے لمحہ آیا بھاگ گئے مالِ غنیمت آیا ساتھ ہیں اور ذرا تھوڑی سی شکست تھوڑی سی نقصان مال جان کی آزمائش بھاگ گئے یہ بے قیمت زندگی یہ بھونڈی شخصیت کھوکلی یہ کیوں ہے تمہیں اس کی ایک وجہ ہے افلا یہ تدبرون القرآن یہ قرآن سمجھ کی نہیں پڑھتے افلا یہ تدبرون القرآن کیا یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس پہ تدبر سے کام نہیں لیتے اس کو سمجھ کے غور فکر سے اس کے پیغام کے مہنی اور مطلب کو جاننے کی بوجھنے کی کوشش نہیں کرتے یہ ان کا اصل روگ ہے اللہ کے پیغام کو وصول نہیں کر رہے ورنہ اللہ کے پیغام تو ساری بیماریوں کا علاج ہے اس سے تو روگ دور ہو جاتے ہیں یہ شخصیت کا درگلاپن یہ منافقت زبانی دعویٰ کلمہ کا اور جہاد کا موقع آیا تو غائد میں یہ سارے روگ اس لیے ہیں کہ ان سے پوچھیں افلائی تدبرون القرآن تم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا کرتے نا قرآن کے معانی پہ تم آیات پہ تدبر نہیں کرتے ایک دیکھیں فرمایا کہ افلائی تدبرون القرآن ام آلا قلوب اقفالوها کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے سمجھ کے نہیں پڑھتے آیات پہ تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑھے ہوئے تعلی لگے ہوئے یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ پیغام جو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا اس پہ تدبر کرنا اس کے معانی پہ غور کرنا اور اس کو سمجھنے کے لئے دور دور سے آنا مل بیٹھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم تو فرض ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری شخصیتوں میں دوغلا پنائے گا ہم جہاد سے بھاگ جائیں گے ہم میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت لذتِ آشنائی وہ کمیٹمنٹ وہ کش بھی پیدا نہیں ہوگی فَمَا لَوْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کسیرا اور قرآنِ مجید کو جر آنکھیں کھل کے پڑھو اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا انسان کا گھڑا ہوا کلام ہوتا تو اس میں بڑی سیلف کانٹرڈکشن ہوتی اس میں بہت اختلاف ہوتا کہیں کچھ بات کہیں کہیں کچھ بات کہیں ہمیں ایسا نہیں ہے قرآنِ مجید میں ایک کلام جو تیس برس تک نازل ہوتا رہا اس کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں تکراتی ہے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے فلسفے کے استاد تھے پروفیسر سائید شیخ صاحب وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں پڑھتا تھا تو فلسفے کے ایک موضوع پہ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے رہے اس کے بعد گرمی کی چھٹیاں ہو گئی تو چھٹیاں کے بعد وہ کہتے ہیں well my boys whatsoever I have been teaching you before vacations that was all bosh all nonsense forget about that let us start it on you یہ دیکھو بچوں چھٹیوں سے پہلے میں نے جو کوئی سمیں پڑھایا تھا وہ سبب اس موضوع پہ آیا نئے سرے سے ہم پڑھیں گے پھر سے پھر سے غور کریں گے یہ کیا ہے یہ فکر انسانی ہے آج کچھ کہا کل کچھ کہا اور کسی جگہ اس کو ثبات اور قیام اور استقرار نہیں ہے اللہ کا کلام اللہ کے رسول کا کلام تو اس کا پڑھتے جائیے اور کہیں ذبرا برابر آپ کے اختلاف نظر نہیں آئے گا سرے مو آپ کو ایک لائن جا رہی ہے سرے مو ادھر ادھر انحراف نظر نہیں آئے گا کہیں آپ کو کہیں اشکال محسوس ہو کہیں اشکال محسوس ہو ذرا سا غور کرنے سے وہ اشکال دور ہوتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخُوفِ اَذَاعُوا بِهِ فرما اے منافقین کی ایک اور علامت ہے کہ جب کوئی خبر ان کو مل جائے بے شک وہ اتمنان کی ہو امن کی ہو یا کوئی خبر ایسی ہو جس سے کوئی خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو اَذَاعُوا بِهِ